دوستو آپ سب لوگ یقینا انڈین موویز دیکھتے ہی ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بولی ووڈ ایکٹرز بہت امیر ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے امیر ترین ادھاکاروں کے بارے میں جو کہ انڈین فلم انڈسٹری کے سب سے امیر ترین اور جانے مانے ایکٹرز ہیں تو چلیے بینہ وقت کو ضائع کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر فائف اکشے کمار بولی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار یہ ایکٹنگ میں ایک باک کمال ایکٹر ہیں یہ اپنا زیادہ پیسہ برینڈ انڈورسمنٹ سے کماتے ہیں اور یہ بولی ووڈ میں سب سے زیادہ برینڈ کو انڈورس کرتے ہیں ان کے پاس پورشے رولز رویس فینٹم اور اس کے جیسی کئی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خود کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس کا نام ہری اوم ہے یہ ان ذرائع سے اپنی آمندنی کماتے ہیں ان کے نیٹورٹ کی بات کی جائے تو سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹورٹ تین سو چالیس ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً اٹھائی سو کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں یہ ایک مووی کے ساٹھ سے اسی کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک برینڈ انڈورسمنٹ کے دو سے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں نمبر فور ریتی کروشن یہ انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور اور ہینڈسیم ایکٹر ہیں اور ان کے فینس بھی کروڑوں ہیں بہترین ادھکاری اور شہرت کی وجہ سے یہ اوپو ماؤنٹین ڈیو اور کوکا کولا جیسی بڑی برینڈز کو انڈورس کر چکے ہیں ان کے پاس ایک رولز رویس گھوست اور فورڈ مسٹنگ جیسی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی موجود ہیں ان کی نیٹورٹ کی بات کی جائے تو سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹورٹ تین سو ستر ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً تین ہزار اسی کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں یہ ایک مووی کے ساٹھ سے اسی کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور برینڈ کی انڈورسمنٹ کے دس سے بارہ کروڑ نمبر تھری سلمان خان جی ہاں دوستو بالی وڈ کے سلطان اور سلمان بھائی جان یہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کی جان ہے اسی کے ساتھ یہ بیگ بوز شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اپیسوڈ کے تقریباً دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں ان کی خود کی ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے اور کمپنی بھی ہے جس کا نام سلمان خان فلمز ہے ان کی نیٹورٹ کی بات کی جائے تو ان کی نیٹورٹ تین سو اسی ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً اکتیس سو کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں اور یہ ایک مووی کے سو سے ڈیٹھ سو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور برینڈ کی انڈورٹسمنٹ کے پانچ سے دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر والے کی دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں امیتاب بچن بولی ووڈ کے شہنشاہ اور سینئر موسٹ ایکٹر امیتاب بچن ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں کیونکہ ان کی نیٹ ورث چار سو میلین یو ایس ڈالر ہیں جو کہ تقریباً تیتیس سو کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں یہ ایک مووی کے اب دس سے بیس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں کیونکہ یہ اب زیادہ فلموں میں کام نہیں کرتے اور یہ ایک برینڈ کے انڈورسمنٹ کے پانچ سے آٹھ کروڑ روپے بھی چارج کرتے ہیں ان کا بھی خود کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انویسمنٹ بھی کی ہے جس کے بدلے میں ان کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے تو چلیے بات کرتے ہوں نمبر ون کی بارے میں نمبر ون پر آتے ہیں ایس آر کے یعنی کہ شاروخ خان شاروخ خان انڈین فلم انڈسٹری کے کنگ اور بادشاہ ہیں یہ اس لسٹ میں ٹوپ پر آتے ہیں انہوں نے فلموں سے اتنے زیادہ پیسے تو نہیں کمائی لیکن انہوں نے جو پیسے کمائی وہ بہت سوچ سمجھ کر صحیح جگہ لگاتے گئے جس کی وجہ سے آج ان کی نیٹ ورث بہت زیادہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ جیسی پروڈکشن کمپنی بھی ہے برینڈ انڈورسمنٹ کی بات کی جائے تو یہ پیپسی، نوکیا، بائی جوز، لگس اور ڈش ٹی وی جیسی بڑی برینڈز کو انڈورس کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ IPL میں KKR کے اونر بھی ہیں یہ ایک برینڈ کی انڈورسمنٹ کے 5 سے 10 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور یہ ایک مووی کے 60 سے 1.500 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلمز کے ہٹ ہونے میں اپنا مقصود شیئر بھی رکھتے ہیں جس سے ان کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے ان کی نیٹ ورث سال 2024 کے مطابق 760 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً 6300 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں تو دوستو اسی حساب سے یہ نمبر ون پر آتے ہیں تو دوستو یہ تھے بولی وڈ کے پانچ سب سے امیر ترین کینگ اور سب سے زیادہ امیر ترین ایکٹرز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ شیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کل ملتا ہو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ